محسنوں کا تغییر اگر معمول کے مطابق ہوتا تو ہمارے ہاں منجاب میں تیرہ اپریل سے گندم کی کٹائی شروع ہو جائے گا تھی یہ بے ساکھی اسی لئے ان کا میلہ اور یہ جشن ہوتا تھا اور کٹائی کا یکم بے ساکھ کو یہ شروع ہو جاتی تھی اور اب کیفیت یہ ہے کہ آج کل سردی نومبر دسمبر جائے تھی اور بارش جولائی اگرس جیسا ہو رہا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت اس لئے پڑی کہ اس مرتوب آب و ہوا کا اثر میری صحت پر مذر پڑتا ہے اور اس دفعہ تو آپ نے دیکھا ہوا خریب چھ مہینے اسی طرح سے گذر گئے اس کا اثر میری آواز پر پڑتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آواز کا اثر آپ کی ذوق سماس پر کچھ گران گذرتا ہے لیکن کیا کیا جائے یہ ہم اندر آج کی بالائے غم خائے دے گئے مجبوری ہے درستہ آغاز سورہ الحدیب کی آیت نو سے ہو رہا ہے سائیو سیون اوور نائن آپ کا آیت میں یہ کہا گیا تھا رسول تمہیں دعوت لیتا ہے بلاتا ہے پکارتا ہے خدا پر ایمان لانے کے لیے خدا کا تصور تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایبسٹیکٹ ہے مجدد ہے غیر محسوس ہے یہ جو پکار ہے رسول کی رسول تو محسوس پکار سے آواز دیتا ہے آپ کو بلاتا ہے اپنی طرف ایک شخصیت آگئی درمیان میں محسوس اب وہ جو دعوت لیتا ہے وہ کسیز کی طرف دعوت لیتا ہے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں لیتا ہے سختیتوں کا اس میں سوال ہی نہیں ہے اور خورن ہی اگلی آیت میں بات واضح کر دیئے وہ دعوت دیتا ہے تمہیں اس قرآن کی طرف جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے اوپر اس کی آیات یہی مضاحت کر دیئے قرآن کی آیات بینات ہیں مبین ہیں واضح ہیں مقصد کیا ہے قرآن کے نازل کرنے کا اور یہ جو رسول تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے لِيُخرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّو کس قدر جامع مقصد ہے عزیزانِ مانجی اور متدد مقامات پر آیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ قرآن نازل ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ تمہیں زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے دو لفظوں میں اتنی جامعہ حقیقت بیان کر دی ہے کہ اس کیلئے نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کے اضافے کی ضرورت ہے روشنیوں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے ہیں جہاں جہاں بھی قرآن میں یہ چیز آئی ہے تاریکیاں ظلمات تو جمع کی تیگے میں آیا ہے اور نور واحد کی سیگے میں آیا ہے تاریکیاں مختلف قسموں کی ہو سکتی ہیں روشنی کی مختلف قسمیں نہیں ہوتا وہ ایک ہی ہوتی ہے غلط جواب کئی ہوتے ہیں صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے پہلی چیز جو ہے جس کی طرف یہ دعوت ہے وہ تمہیں مختلف اختلافات سے نکال کر ایک مرکز پر لاتا ہے اور وہ مرکز ہے یہ ان نور جسے کہا گیا ہے قرآن ایک اس قرآن کی روح سے جو امت متشکل کی گئی وہ امتاً وسطہ واحد کا سیگا ہے ایک امت تو نور کے اوپر اگر یہ چلے گی ایمان لانے والی قرآن پر وہ ایک امت واحدہ ہوگی ہے اور جتنے فرقے ہیں یہ سب ظلمات یہ اگر نور ہوتے تو جمع تصیدہ ان کے لئے نہ آتا فرقے ہیں یہ ہر فرقے کا ایک الگ الگ جواب ہے سوچئے تو صحیح کہ کیا ان کا رسول ایک ہے قرآن تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں قرآن آئے تو فرقہ نہیں رہتا فرقے کو قرآن شرق کہتا ہے شرق کیوں کہتا ہے ہر فرقے کا جو جواب ہوتا ہے اس سوال کا وہ الگ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو ایک سے زیادہ جواب جب ہوں گے تو شرق ہو جائے گا صحیح تو یہ ہوگی کہ ایک ہی جواب ہوتا ہے اب یہ منصوب کرتے ہیں اپنے ان جوابات کو یعنی وہ عمل جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں رسول اللہ کی طرف تو عجیم بات ہوگی کہ ان کا رسول بھی ایک نہیں ہے ذرا سوسی ہے تو صحیح وہ صرف دین میں باقی رہتی ہے کیونکہ اس میں سنت اور حجت جو رہے وہ ایک ہو اور وہ کیا ہے خود قرآن نے بتا دیا کہ ان نور کیا ہے اہم آہت ہے چو سس بٹا آٹھ سکس اور اور ایٹ اور مقامہ سے بھی ہے لیکن میں ایک ہی آہت سکتا ہوں بَا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَن نُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا قرآن قرآن تو خدا نے ان نور کہا ہے بس یہ ہے ان نور باقی سب ذلومات ہیں تاریکیوں میں اندھیرے میں ہوتا کیا ہے وہم ہوتا ہے قیاس ہوتا ہے اندھیرے میں معلوم نہیں ہو سکتا یقینی طور پر کہ یہ رسی ہے یا یہ سامت ہے ایک باچس کی روشنی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ رسی رسی ہے اور سامت سامت ہے یہ جو اتنی اختلافات ہیں باہمی فتح دات ہیں تاریک اپنے اپنے جواب کو صحیح کیا رہا ہے کیوں ہے یہ روشنی نہیں ہے روشنی کا تو کامی نہیں ہے کہ وہ اختلاف میں تاریخ ہر شیئر کمرے کی اپنے اپنے مقام پر نظر آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے تاریکی میں یہ انتیاز نہیں ہوتا سب سے بڑا کام جو قرآن کرتا ہے وہ انسان کو انسانوں کی محکومیت تک سوا دیتا ہے بڑی وضاحت کی ہے قرآن میں خود سورہ ابراہیم چومی سورت سورہ ابراہیم چومی سورت عرب نام راہ کتاب انزلنا ہو الیکا لِتُقْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْ یہ کتاب ناظر کی ہم نے تیری طرفِ رسول تاریکیوں سے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لیا جالتا ہوں تو آنکھوں کے آگے امدھیرہ آجاتا ہے نظر ٹھیک نہیں آتا کہنے کہ میاں صاحب یہ بڑھاتا ہے کہ حکیم صاحب رات کو نین نہیں آتی آدھی آدھی رات تک جاگتا رہتا کہنے کہ میاں صاحب بڑھاتا ہے کہنے کہ تیرے عقیم بنانے والے کی یادی کی تیزی یو بات کہتا ہوں کہ بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے کہنے کہ میاں صاحب یہ بھی بڑھاتا ہے تو اس بڑھاتے کے اثرات اتنے ہوتے ہیں جی کیا الفاظ ہیں ظلمات کے نور کی طرف لے جائے اور اس کے بعد بتایا کہ یہ بات ہے یوں ہی اپسٹیکس کی مجرد کی غیر محسوس کی نہیں ہے فوراً ایک تاریخی شہادت سامنے لائے محسوس مرئی کہ بات سمڑنے آ جائے کہ ظلمات کسے کہتے ہیں اور نور کی طرف کیسے لائے جاتا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَاجَاتِنَا اَنْ اَخْرِدْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَا نُورِ موسیٰ کی طرف بھی ہم نے یہ نور کی کہا یہ کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے آئے وہ کیا تھے ظلمات آیت کا اگلہ اکسا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِعَاجَامِ اللَّهِ اس قسم کی کشمکش جو ہوتی ہے نور اور ظلمات کی ایام اللہ کہہ کے پکارا ہے اس کو اللہ کے دن دن تو تھا رہی اللہ کے ہوتے ہیں لیکن وہ دن جس میں یہ کشمکش انتہا تک پہنچ کیا اور الحق غالب آتا ہے اس کو اللہ نے اپنا ذن کہہ کے پکارا ہے آگے بات آئی کہ وہ کیا تھے ظلمات جہاں سے نکال کے نور کی طرف موسیٰ لے آئے تھے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِ هِذْ قُرُوْ نِمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَاونَ فِرَاونَ کی غلامی سے نجات دلائی قوم بنی اسرائیل کو اور یہ پہلا قدم تھا انہیں تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے آنے تھا پہلی چیز میں کہتا ہوں بنیادی چیز انسانوں کی محکومیت کے اندر انسانوں پر رہنا سب سے بڑی تاریخی یہ ہے یہ تو تاریخی کیا ہے یہ تو اندھائی کر دیتی نظری کچھ میں انکام کو پھر آنے لیتی پہلی چیز یہ گنائی کہ یہ کیا ہے ظلمات اس میں سے یہ تاریخی جو ہے اسے تاریخی مثال کے بینطور پر بیان کیا کہ یہ تھی وہ بساب سے بڑی تاریخی جس سے اس قوم کو نکال کے وہ روشنی کی طرف دے آیا تھا پینہ کی واضیوں میں جہاں وہ کسی انسان کے محکوم نہیں رہے تھا پہلا قدم یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی محکومیت سے آزادی جلائی جائے اگلا قدم پھر وہاں یہ تھا کہ پھر وہ خدا کے حکام کی غلامی جو ہے اس میں ان کو لائی جائے ان کی محکومیت کی اندر لائی جائے پہلا عصہ لا علاقہ تھا پھر آن کی محکومیت کی اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے نجات دلانا یہ ابھی پوزیٹیو کوئی چیز نہیں آئی یہ نیگٹیوی ہے ابھی لیکن تاریخ کی تو اٹھ گئے فیران کی غلامی انسانوں کی محکومیت اس سے تو شرکارہ حاصل ہو گیا ہے اگلی چیز پھر یہ ہے جو نصبت یا پوزیٹیو آئے گی کہ وہاں حقامِ خداوندی کی محکومیت فرما برداری اطاعت یہ اگلا حصہ ہے قرآن اس طرح سے تاریخیوں سے نور کی طرف میں آتا ہے بین ہی ہماری مثال میں نے کئی دفعہ یہ لکھا ہے کہ ہماری پاکستان کی مثال بنی اسرائیل کی مثال ہے جو کچھ اس میں ہوا ہے یا ہوا تھا وہ صرف فیران کی غلامی سے آزادی کے سینہ کی طرف ہم آئے تھے جہاں کوئی چیز ایسی ابھی پوزیٹیو نہیں تھی پہلا قدم یہ تھا کہ وہاں ہندو اور انگریز کی غلامی سے آزادی للا کے ایک خطہ زمین میں لے آئیں جہاں کسی انسان کی ابھی محکومیت یا حاکومیت نہ ہو اور اگلا قدم یہاں وہ ہونا تھا کہ یہاں پھر حاکومیت خود خدا کی ہو بس ہم اسی حصہ اللہ اللہ کے اوپر رہے اور آگے بڑھ ہی نہیں کریں ہم پوزیٹیو یا مصبت حصے کی طرف اللہ اللہ کی طرف آئے ہی نہیں یہاں آئے پھر وقت ہو یا دوسرے مقامات پر یہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ جب یہ حصہ ہوا اور ادھر آنے کی انہوں نے تدبیر ہی نہ کی سوچہ ہی نہ فکر ہی نہ کی تو اُس زمین کے متعلق جو قرآن نے خود خدا نے کہا تھا کہ تمہارے نام لکھ دیا ہے اس کا پٹا ہم نے اٹھو اور اس کا قبضہ لے لو کہا کہ اگر تمہارا انداز عزیز یہی ہے کہ تم حصہ اللہ کے بعد آگے اللہ کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں تو محرمہ تمہارا ہے وہ سرزمین چالیس سال تک ان پر حرام کا عرض دے گی ڈرتا ہوں عزیز آنے مند ہزارے تیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تازیریں وہ کسی کی رعائت نہیں کرتا اس کا قدوم جو ہے وہ حصہ اللہ کے اندر کوئی قوم بھی زیادہ عرصے تک رہی نہیں سکتی یہ خلا ہوتا ہے یہ ویکم ہوتا ہے سانس لینے کے لئے تو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے پہلا قدم یہ تھا کہ وہ جو غیر خداوندی قوتوں کی غلامی تھی اس سے نجات دلانا اگلا قدم اللہ کا ہے کہ پھر خدا کے حکام کی اطاعت کرنا یہ نہ کیا جائے تو اس حالت میں عبدی طور پر کوئی قوم نہیں رہ سکتی اسی لئے خدا نے کہا کہ حرام کر دیا ان کے اوپر ہم نے اس دمین کو جس کا پٹا ان کے نام دکھ کے دے دیا تھا کہا یہ کہ یہ رسول ہمارا تمہیں دعوت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گی یہ ان نور قرآن نے کہا خدا نے کہا کہ قرآن ہے اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنا انسانوں کی محکومیت سے نکل کر قوانینِ خداوندی کی اطاعت افسیار کر لینا یہ ہر قسم کی آزادی درہ دیتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوُفُ الرَّحِيمِ روشن بھی اور رہیم رافت تو یہ تھی وہ جو مثال دی قومِ موسیٰ کی کہ فیراؤن کی سرزمین سے ان کو نکال کے لے آئے اس میں ان کی اپنی کسی جد و جہد کا دخل نہیں تھا وہاں سے نکل کے آگئے تھے ہمیں میں جو یہ پاکستان مل گیا ہے پاکستان کے حصول تک تو ایک قطرہ خون بھی نہیں باہت ہے یہ تو تقسیم کے زمانے میں یہ جتنی چیزیں بیادتی ہوئی ہیں وہ اور چیز ہے ورنہ یہ سرزمین تو ہمیں جیسے عدالت سے کسی کو ڈگری مل جاتی ہے وہ تو اس مرد دانا اور بینہ نے ہمیں بغیر ایک قطرہ خون بہائے ہوئے یہ ڈگری لے کے دے دی تھی سرزمین کی یہ بات نہیں ہے وہ جو تقسیم کے زمانے میں دوران میں غیشت انگیز تباہیاں ہوئی ہیں ہماری وہ پاکستان لینے کے لئے نہیں پاکستان کو مل گیا تھا اس سے پہلے یعنی یہ خطہ ازنین ہے لیکن ہم کس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ جہاں وہ بنی اسرائیل کے وہاں سے تو آگئے سینہ کی وادیوں میں آگئے مصبت قدم کوئی نہ اٹھایا ہمیں قوانینِ خداوندی کی فرمان برداری میں نہیں آئے تو رافت یا رعوف جو قرآن نے کہا ہے وہ ہے اس کا وہ حصہ اللہ کے جس میں از خود ایک ترمیم کا خطہ مل جاتا ہے اور رحمت اس کی یہ ہے پھر کہ وہاں سامانِ نشو نما ہوتا ہے ہماری انسانیت کے لئے اور وہ ہوتا ہے قوانینِ خداوندی کی عطایت کے یہ اگلا حصہ ہے رحیمت کا رحمت یہ ہے اب اس کے لئے وہ پروگرام بھی آگئے تھا آپ دیکھیں گے پچھلی آیتوں کے اندر بھی آمینُ باللہِ وَرَسُولِهُ وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَانَكُمْ وہاں ہی تھا پہلا قدم یہ ہے کہ اس نظام کی تشکیل کے لئے انسانوں کی نشو نما اور ربوبیت کے لئے جو کچھ بھی کسی کے پاس وہ ضائد ہے اسے ان کے لئے دے منا چاہئے میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ نفاق جو ہے یعنی سقو بغیرہ جو لفظائے ہیں اس کا ترجمہ یہ عام طور پر کیا جاتا ہے خرچ کرو خدا کی رحم میں وہ خرچ کرنے کا تصور اور ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز تو ہماری ہے اس میں سے کچھ ہم نے دے دیا ہے جیسا جیسا یہ کہتے ہیں کہ اس مال میں سے دھائی پیسا دے دو اگر یہ خرچ کر دو تو تارہ مال جو ہے وہ طیب ہو جاتا ہے یہ خرچ کرنا نہیں ہے اس کے لفظی معنی ہے کھلا رکھنا یعنی اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے بانکے نہ رکھئے یہ حاجت منوں ضرورت منوں کی ضرورت پورا کرنے کے لئے یہ کھلا ہونا چاہیے اس کے لفظی معنی ہے کھلا رہنا یہ تو نیفہ جو ہے اس کا یہ لفظ تو آپ کے ذہن میں ہے نا یہ ہمارے ہاں چلوار میں کھا جانے میں ہوتا ہے نیفہ کتن جب یہ نوٹ نہیں ابھی روپے ہوتے تھے تو وہ ایک سپلی کی بنی ہوئی میانی سی ہوتی تھی اس میں روپے ڈالے جاتے تھے اگر وہ اگلا حصہ اس کا بند ہوتا تھا تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا تھا ایسی میانی کہ ادھر سے ڈالتے جائیں اور ادھر سے بھی کھلا ہو دونوں موں کھلے ہوں جس کے اس کے لئے یہ لفظ بولتے تھے اگر صرف ڈال نہیں ہے اس کے اندر اور نکلنا نہیں ہے اس نے تو اس کے لئے انفاق کا لفظ نہیں آتا تھا انفاق آتا ہی وہاں تھا کہ جہاں آتا چلا جائے اور نکلتا چلا جائے کہتے ہیں اسلام قرآن کا معاشی نظام کیا ہے وہ تو ایک لفظ کی اندر آ جاتا ہے معاشی نظام یوں ہی وہ روپیہ کہیں اٹھ گئے انفاق کا لفظ نہیں بولا جاتا اب پہلا قدم اس کے لئے ہے کہ مَا لَكُمْ لَا اَلَّا تُنْسَقُو فِي صُبِعِ اللَّهِ کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اپنی ذاتی ملتیب بنا کے بیٹھ جائے ہو اور اس پروگرام میں کے لئے جو خدا نے تمہارے لئے تدویز کیا ہے تو جس کا ترجمہ اللہ کی راہ میں خط کرنا ہے بیجا بابا خدا کی راہ میں تو خیرات کے معنوں میں یہ لفظ آ گیا ہمارے ہاں تبیر اللہ کا جو ترجمہ ہوا یہ تو وہ پروگرام ہے جو خدا نے تدویز کیا ہمارے لئے اس پروگرام کی حصول اور تکمیل کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی سے لائدہ ضرورت ہے وہ اس نظام کے حوالے کر دے کہہے کے لئے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے اپنے سمانے تائزت پیٹے پھر ہیں تو اس لئے کہ تمام ضرورت منوں کی ضروریات پوری کرنا ہے اس نظام کے ذمہ تھا تو وہ کہاں سے پورا کرے گا وہ نظام یہ تھا کہ کوئی شخص اپنی ضروریہ سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا اور ذاتی طور پر خرچ نہیں کرتا کہ یہ خیرات ہو جاتی ہے اور خیرات سے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرات سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے دیکھ اور سیارٹی کا تصور نہیں قرآن ہے اَقْتُمْ لِكْسَائِرِ وَالْمَارُونَ جن کی ضروریات اپنی محنت سے پوری نہیں ہوتی ایز آف رائٹ وہ ڈیمان کر سکتنے کی ان کا حق ہے اس مال کے اوپر اور ان فرادی اس لئے نہیں کہ اس میں پھر حسان کا جذبہ آ جاتا ہے آپ کسی ضرورت مند اور غریب کی اپنے طور پر مدد کیجئے تو وہیں سے اس کے ذہن میں احساس کم تری طرح ہو جائے گا انفیریارٹی کمپلیکس اور آپ کے ذہن کے اندر سپیریارٹی کمپلیکس وہ جو کہتے ہیں کہ وہ دینے اوپر کا دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے برہتر ہوتا ہے یہی تو وہ کمپلیکسز ہیں جو دونوں پہلے تردی ہیں وہ خیرات نہیں مانتا وہ ایک نظام ہے جس نظام کے اندر ہر شخص کی ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ وہاں اس نظام میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ نظام ضروریات زندگی ہر شخص کی وہاں سے پورا کرتا رہتا ہے یہ ہے قرآن کا نظام وَمَعْلَكُمْ أَلَّا تَمْتُمْ فِقُوْ فِي صُبیِرِ اللَّهِ اس پروبرام کی تکمیل کے لیے کیوں نہیں تم کھلا رکھتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں بہت زور کی بات ہے دلیل کیا ہے وَلِلَّهِ بِحِرَاسُ اُسْتَمَعَوَاتِ وَلَا عَرْبِ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہاری ملکیت تو نہیں ہے یہ تو ایک انتظامی ضروریات ہے جس کے لیے فلان جو ہے فلان کے زیرے انتظام دے دیا ہے اتنا اس کے لیے دے دیا ہے تو کن مالک تو نہیں بان سکتے کھلا کیوں نہیں رہا یہ چتھی رسان جو منی آڈل تصمیم کیا کرتا ہے اگر وہ سمجھ لے کہ اسی کی ملکیت ہے تو کوری بڑھخواست ہو رہے دیتے لیے اس کا کام تو تقسیم کرنا ہوتا ہے یہ صحیح کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ میرا فریضہ تو صرف خزانتی کا ہے آتا ہے جمع کرتا رہتا ہوں جاتا ہے اس کو لگتا رہتا ہوں کہ فلان کے لیے چلاری ہے میرا کام تو اتنا ہے اکتیم وَلِلَّهِ مِنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَادَلَ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَادَلَ ان کے درجات بڑے بلند ہیں اسی لیے بات یہ ہے کہ قرآن نے ان کے متعلق یہ متعین طور کے کہہ دیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ہم نے ان کے لیے جنت عطا کر دی قیار کر دی ہوئی اور صحابہ میں تمام شامل ہیں مہاجر اور انسار دو یہ بہت اہم مقامات ہیں جن کے یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہوئی ہے جب بھی پھر آئے گی کہیں دوراتا چلا جاؤں گا مہاجر اور انسار دونوں کو یفجہ جمع کر دی یہ آٹھ بٹا چوہتر ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي صَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا وہ جنہوں نے ہجرت کی جہاد کیا خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے دی ہے اور وہ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی مدد کی یہ انسار کہلاتے ہیں وہ مہاجر کہلاتے ہیں دونوں کو یہاں دیکھیں دونوں کا ذکر کر دی اور نسر اُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ سب کے سب مومنِ حَقًّا ہیں پکے سچے مومن کسی ایک کی استثناء نہیں ہے تمام مہاجر تمام انسار مومنون حَقًّا مَغْفِرَتُ لَهُمْ مَغْفِرَةُنْ وَرِزْقُنْ قرِیمْ قرآن کی روح سے کسی ایک میں فرق نہیں کیا جا سکتا عزیز علمان اب یہ ہا کہ ہوا یہ تھا کہ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے السابقون اللہ والون پائلٹس کے پہل کی بڑی مصیبتیں مسائق تقالیف مشکتیں ان میں بھی انہوں نے ہجرت کی ان میں بھی انہوں نے جہاد کیے کچھ وہ تھے جو بعد میں ان سے آنے کے لئے قرآن میں یہ تو کہا ہے سیدھی بات ہے کہ وہ جنہوں نے اس زمانے میں یہ کچھ کیا کہ جب عیسار ہی عیسار تھا قربانیاں ہی قربانیاں تھیں کہیں کوئی چیز ایسی یقینی نہیں تھی کہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ ملے گا بلکہ اس دور کے اندر تو انہوں نے جانے بھی دے دیں اپنی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نظام جس کے لئے ہم جانے دے رہے ہیں وہ کب قائم ہوگا کیسا ہوگا انہوں نے یہ دیکھا تک نہیں وہ اتنے پائلٹس تھے سابقون الولون قرآن جن کا تکہتا ہے یہ بعد میں جو آئے ہیں ان کی صورت یہ ہے کہ اتنی مصیبتیں مشکتیں نہیں رہیں اور بعد میں آئے ہیں تو پھر تو یہ نظام قائم ہو گیا مملکت قائم ہو گئی یہ سلسلہ جاری رہا ہے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو پہلے من قبل الفتح ہے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کا زمانہ جو تھا سال سال کا وہ بڑی ہی آدمائشوں کا زمانہ تھا اس میں جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے اس میں شبہ نہیں اولائے کا آدم و درجہ تھا ان کے مدارد خدا سے ہم بڑے بلاندھ ہیں یہاں بھی یہ چیز کہی وَاللَّذِينَ آمَنُمْ مِنْ بَعْدُ وَحَاجِرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُنْ فَعُولَائِكَ مِنْكُنْ ان کو بھی اپنے سے اعداد نہ کرو وہ بھی سب تم میں سے ہی ہیں فرق یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو پہلے جنہوں نے یہ کیا ان کے ایسار اور قربانی کے لحاظ سے ان کے درجات خدا کے ہاں بلاندھ ہیں وَرْنَا وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ ان سب کے لئے خدا کے وحدِ بہترین ایک ایک کے لئے تم ان میں فرق نہیں کر سکتے خدا کے ہاں ان کے درجات میں جو فرق ہے اور وہ ہونا چاہیے تھا ایک وہ ہے جو بنیاد کی ہیتیں بانتی ہیں جن کے سر پہ ساری عمارت کا بوجھ ہوتا ہے اور وہ کبھی اُبھر کے اپنے آب کو بھگا بھی نہیں سکتی کہ ہم کہاں ٹھیک ہے لیکن کہا کہ یہ درجات ہمارے نزدیک ہیں تمہارے نزدیک جو کچھ ہے وہ سمجھ لو کہ وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ ان سب کے لئے خدا کے بہترین حتین وعدِ حارت کے لئے مغفرت ہے وہ جنت ہے ان سب کے لئے ہم نے دیکھا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِی وہ ہم جانتے ہیں یہ تم پہ نہیں ہم نے چھوڑا کہ تم فیصلے کرو کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے اس کا درجہ بلانتا ہے اس کا درجہ پتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں ان کو ہم کیا کرنے والے ہیں اس لئے عزیزہ نمان قرآن کریم نے ان کے لئے جو لفظ محمد الرسول اللہ وَاللَّذِنَ مَعَهُوْ وَشْفِدَّاوْ لَلْقُبْقَارِ رُحْمَاوْ بَيْنَهُمْ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو کہا ہے حضور کی ساری زندگی میں جنہوں نے بھی اسلام لاکر حضور کا ساتھ دیا ہے معیت ہے وہ تمام کے تمام اس زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں حضور کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہو ہمارے نزدیک یہ تمام کے تمام خدا کے ان وعدوں کے مطابق ان کے مدارس خدا کے ہیں ہمارے نزدیک سب کے لئے خدا کے حسنہ وعدیں ہیں اور سب ایک یاد ہیں ہیں کرنے ایک ہی نفل کہا یہ جو تم دیتے ہو مظاہر تو نظر آتا ہے کہ دیا تم نے اپنے ہاتھ سے گیا یہ مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا عَسْنًا یعنی خدا اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے ملاحظہ فرمائیے میراث السماواتِ والارض اس کے لئے لیکن کیا یہ رہا ہے کہ جو کچھ تم اس وقت دیتے ہو یہ وہ ظہر ہے نا کہ جس میں اس زمانے میں ابھی ریترن کچھ نہیں کی انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ ہی تھی دیے ہی جانا تھا کہا یہ دیے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کاروبار میں ابھی تو کوئی ریترن نہیں ہو رہی لیکن یہ جو تم دے رہے ہو یہ نہ سمجھوں کہ یہ گیا خدا مقروض ہے تمہارا کیسی خوش معاملگی ہے سارے غرض ہے اور اگر اس کے گہرے زمانے میں جائیے غرض کے بھی بڑی عزیب تیس یہ جو جگالی کرنے والے مویشی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیل، گائے وغیرہ ہوں چڑھتے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہوں ڈھیلتے چلے جاتے ہیں میدے کے اندر جلدی 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 وہ سارے کا سارا جمع کرتے ہیں اس کے بعد وہ اتمیلان سے بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں بند ہوئی ہوں پھر ہل رہا ہے اور وہ وہ سے باہر نکلا ہیں اور وہ اس کو اس قابل بنا رہے ہیں چبا چبا کے کہ وہ جسم میں اتمیلیٹ ہو جائے جزوے بدن بن جائے اس کے بعد بنتا ہے وہ جزوے بن پہلے وہ سارے کا سارا ذخیہ ہی ہوتا ہے یہ جو اس قسم کی ریٹرن ہو نا کہ حاصل کو کیا جائے تو وہ اس شکل کی اندر ہو را شکل کی اندر ہو جزوے بدن نہ بن رہا ہو لیکن اس کے بعد اس طرح جگاری کر کے اس کو ایسے پیس دیا جائے کہ جزوے بدن بن جائے اس کو کہتے ہیں سکرن اور مکراج یہی سے ہے اس کو کارٹ کارٹ کے چھوٹا چھوٹا کرنا جو کہا تم جو ہمیں دیتے ہو یہ را فارم کے اندر میٹیریل ہے جو تم دے رہے گی اور ہم جو تمہیں واپس دیں گے اسے تو روح اس شکل میں دیں گے جب یہ تمہاری محسوس نماغ کا ذریعہ بن جائے اسیمی لیٹ ہو جائے یہ ہم کر کے تمہیں دیں گے اور واپس دیں گے تمہیں اور اتنا ہی نہیں دیں گے فا یو ذا اے فہو لہو اس سے بھی زیادہ زیادہ تو عزیدہ میمان اپنی نویت کے اعتبار سے بھی یہ ہو جاتا ہے وہ را میٹیریل میدے میں کٹھا ہوا ہوا وہ جزوے بدن نہیں بنتا یہ جو شکل اس کی پیدا کرتا ہے خدا کہ وہ اس میں جزوے بدن بن جاتا ہے یہ اس میٹیریل کے مقابلے میں خود یہی بڑا اضافہ ہے اور پھر وہ تو اس کے ساتھ کیا کچھ دیتا ہے اور تو اس لیے کہا کہ یہ ذہن میں نہ رکھو تم دیا تم نے اور گیا یو ذا اے فہلو ولہو اجرم کرین یہ ہے چیز جو اس کا بدلہ ہم دیتے ہیں تیترم میں یہ تو دیں گے لیکن یہ جو تم نے عیسار کیا تھا اس زمانے میں جب ابھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں تھی کہ یہ واپس بھی مل جائے گا ہمیں اور ملے گا تو پھر کچھ ساتھ دے کے بھی آئے گا تم نے ہمارے بعدے پہ یقین کیا تمہارے اس بھروسے اور یقین کے بدلے میں ہمارے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہو تم نے ہم پہ اعتماد کیا اجرم کرین منزلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضائف لہو ونہو اجرم کرین یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم میں نے عرض کیا تھا یہ کہ قرآن کی روح سے زندگی جو روا ہے مسلسل آگے بڑھتی ہے چلتی ہے ارتقائی منازل پہ ترپیگو بلند بھی ہوتی ہے آگے بھی بڑھتی ہے بلندیوں کی طرف بھی جاتی ہے یہ ایولیوشن جس کو کہتے ہیں ارتقا جس کو کہتے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ رکے نہیں بڑھتی چلی جائے اور بلند ہوتی چلی جائے قرآن نے یہی تصور دیا ہے زندگی کا اور جنت جس کو کہا گیا ہے وہ یہاں سے زندگی مسلسل آگے چلتی ہے انہیں ارتقی ہے یاد ہوگا آپ کو کہ میں لائف آفٹر ڈیٹھ والی بات یہ نہیں کہا گا گا یہ لائف آفٹر لائف ہے پھر اس مسلسل زندگی چلتی ہے اور اس سے وہ آگے بھی چلتی ہے اس سے انچی بھی ہوتی ہے طبقاً ان طبقاً قرآن کیا ایک طبقے سے دوسرا انچہ طبقہ ہوتا اس میں جاتی ہے یہ زندگی کی تو یہ کیسی ہے اب ہمارے ہاں تصور یہی ہے عام طور پر جنت میں گئے اور وہاں پھر عبدی طور پر اسی حالت کے اندر جنت میں رہنا یعنی وہ جو کچھ دیا ہوئے وہاں فرابانیوں سے وہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پھر انہوں کا گوشت اور حریر اور حطلس اور یہ اور زیورات وغیرہ یہ سارا کچھ یہ دیدلا بھی یہاں وہاں چلے گئے ہم اب اس کے بعد کیا نہ کوئی کام نہ کوئی کار سوہ کو بھی لیتے ہوئے خدا نہیں حکا بھی ہوئے گا کہ نہیں خانی تصور یہ ہے کہ بس کام کارڈ والی بات حضم کتنے دن خوش ہو سکتے تم اس زندگی کی اندر تین چار دن ہیٹھو پر برگی کھانی پہنا امی کی طریقیت مطلب پر ہو جاتی ہے وہ کہنے ہوئے کہ تم ڈال یا ساگ بھی لیا بور ہو جاتا ہے انسان کتنے ہی بے کی ملکیزیں کیوں نہ ہو چند دنوں کے بعد اگر وہی کچھ ہے تنبو نہیں اس میں پیدا ہوتا بور ہو جاتا ہے تو اس زندگی میں اگر آپ کو کوئی یہ کچھ دے دے اور کہہ کہ صابتی طور پر بس کسی میں تم نے رہنا ہے کوئی کام کاج نہیں کوئی تنبو نہیں کسی قسم کا چینج نہیں بس یہ ہے جو کچھ بھی ہے کیا ہے وہ جنت اس کے لئے تو لفظ جہین ہے قرآن میں جو جہنم کے لئے بلا رہا ہے وہ جہاں زندگی آگے بڑھنے سے رک جائے وہ رک جانا ہے ایک مقام کی اوپر جو جہنم ہے جو جہین ہے جنت میں تو قرآن کریم نے کہا ہے یہاں سرات مستقیم کا ہے وہ سرات الحمید کہا ہے آگے یہ راستہ جو ہے جس مائل سٹون سے جو آگے بڑے جا جاتے تم دیکھو گے وہ سرک جہاں سے کہ مقابلے میں کہیں اچھی بنی ہوئی ہوگی یوں کہہ لوگے نا اور اس میں کیفیت یہ ہے یہ ایک لفظ کہ وہاں مومن مرد اور مومنات خاص طور پر یہ کہا ہے پتہ تھا اس خدا کو کہ ہم نے ان مومنات کے متعلق کیا کہنا اس نے ساتھ ہی لگا دی مومن مرد اور مومن عورتیں کیا بات ہے ساتھ آگے بڑے اور مانگی ہوئی روشنی نہیں ہوگی کہ جس سے پھر وہ راستہ ٹیک کرے گی نور و ہم ان کی پیشانی سے ایک سرچ لائٹ نکلے گی جس کی روشنی میں وہ اگلی منزلیں پہ کریں گے کیا خوبصورت تشبیح ہے روشنی بھی مانگی ہوئی نہیں ہے حسن عمل کی پیشانیوں سے جو نکلنے والا نور ہے نور و ہم ہے وہ آگے آگے چلے گا اور اس کی روشنی میں یہ اگلی منزلیں پہ کریں گے گشرا کمل جاؤں مر ہوا کی آوازیں آئیں گی درودہ تمہارے لئے خوش خبری آج کے اس دور میں تمہارے لئے بڑی خوش خبری مجدہ جا فضا ہے یعنی عجیب بات ہے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ کس کی طرف سے یہ آواز آئے گی گشرا لہوں آوازیں یہ آئیں گی چاروں طرف سے ان کے لئے آئیں گی جناتن تجری من تحتیل انہار و خالدین اتیہ وہ باغات کے جن کی شرابیاں خضان نا آشنا ہوں گی کبھی وہ افسردہ اور پیوردہ نہیں ہوں گی اور وہ ایک ہی تحتیل پر بات پر بات کر دی کہ جس باپ کو روان پانی ملتا رہے اس کے پودے خشک نہیں ہوا کرتے وہاں بھی یہ روان پانی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے تجری منتا تحت رنہار جاری پانی جسے آپ کہتے ہیں پانی بھی وہ رکا ہوا نہیں ہے آگے چلے تجری منتا تحت رنہار خالدی نفی اور یہ ایک ایک لفظ عجیب و غریب آ جاتا مذہب میں تصور نجات کا نجات یہ ہے کہ صبح اٹھے پہ اچھے بھلے دعا سے ایک بجے کے ایک شریف سردی لگی تھن لگی انفیکشن ہوئی بخار ہو گیا بخار رہا اور اس کے بعد اس کا علاج کیا محنت کی شام کو ٹیمپریچر پہ نارمل ہو گیا صبح میں اور اس شام میں فرق کیا پڑا درمیان میں ایک تکلیف آئی اور اس کے بعد ایز یوگر ہو گئے پھر یعنی وہی جو ٹیمپریچر صبح تھا شام کو بھی ہو گیا کمایا کے ہیں اس میں جی اس کا نام ہے نجات ہر مذہب میں یہ ہے کہ انسان کسی مصیبت کی اندر فنسا ہوا ہے یہ جو ویدان تو یہ تصاوف آپ کا یہ انسان کی روح مادے کی دلدل میں فنسی ہوئی ہے کیس رہی ہے اب اس دلدل سے نکل جانا جو ہے یہ ہے زندگی کا مقصد یعنی وہ فس گئی ہے یہ پتہ نہیں فساد اس نے دیا ہے تو کام اس کے لیے یہ رہا کہ اس میں کسی نے پسا دیا اور اس کو اس دلدل سے نکلنا ہے وہ ہندووں کے آواگان کے مطابق تیس پروڑ چکر کے بعد نکلنا ہے عیسائیوں نے کہا کہ ہر پیدائشی بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے اس گناہ کی آدائش کو دھونے کے لیے اس کو اس زندگی میں دے جا جاتا ہے یعنی پہلے خدا پیدا کرتا ہے اس کو گناہ کی آدائش دے کے وہ ایک پیٹ اس کی اوپر کا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چل جا دھو جا اور کہتا ہے یہ ہے کہ پکہ یہ اتنا ہے کہ تمہارے دھونے سے دھل نہیں سکے جاؤ عیسائیت کا سیدہ یہ ہے کہ انسان کے عامال سے وہ نہیں دھل سکتا حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے وہ دھلتا ہے یہ پروگرام مزادہ فرماؤ خدا کا خدا حتیم کا پیدا کرتا ہے تو لگا کے ہر بچے وہ پکہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ لاس کچھ کرے کچھ نہیں دھل سکتا وہ اس میں یہ ہے کہ جب خدا نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے تو یہ سارے انسان جانمہ میں چڑھے جائیں گے جنت میں کن ہوتی وہ بھی ران رہ جائے کیا کیا جائے اب یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے عمال کے بھگنے میں جنت لگ نہیں سکتے ایسے خود بخود یہ دھول نہیں سکتے تو اس کے لئے باپ بیٹے نے ماز اللہ ان کے حفیظے کے مطابق مشورہ کی ہے اور بیٹے نے کہا کہ افسوس کرنے کی بات نہیں آپ مجھے دنیا میں بھیج دی دی اس طرح سے اس کو اس نجات ڈھلاتی ہے اس دھبے سے وہ یہودی ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو جو بنی اسرائیل کی کرنے پیدا ہوا اس نے تو جنت میں جانا ہی چند دنوں کے لئے یوں ہی راستے میں جن جان میں چلا جائے گا اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کو پتا نہیں ہوگا کہ ہم جہنم میں چلے گئے ہم چیریں گے روئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ کہا کہ تو کتھ ہے رونا پھر نہ آگیا چال کا نو تو وہ پھر لے جہنگے سانو جنت یعنی یہ دنیا کے مذاہب میں جسے سیلویشن آپ کہتے ہیں جسے نجات کہتے ہیں یہ تصور ہے کچھ حاصل نہیں ہوا ایز یو ور ہے ہر جگہ ایز یو ایک لفظ نے سارا تصور بدل دیا آپ کے آنے جاتے ہیں اچیو منٹ کا سیلویشن میں جو فرق ہے عزیز آنے یہ ہے اسلام کی صفیت باقی مذاہب کے مقابلے میں وہاں سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو کچھ ملدہ ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھڑکارہ ہوتا ہے حاصل نہیں کچھ ہوتا یہاں جو زندگی کا پروکرام دیا جاتا ہے فوض اللہ بہت کچھ حاصل ہوتا ہے یا ما یقوذ المنافقون والمنافقات للذین آمن انظرونا نا کتبس من نور کم قرآن بتاتا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا اسی کے نتائج ہے جو اگلی زندگی میں اس سے وہ زندگی متین ہو گیا حکیمنٹ کی زندگی کچھ حاصل ہو گیا زندگی کی اگلی منظر یعنی اگلی کلاس میں فرموشن ہو گئی اس کی فاس مارک حاصل کی ہے ہائر کلاس کے اندر چلا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کچھ کرے گا تو پھر وہ اگلی کلاس میں چلا یہ بڑی فقی بات قرآن کی روح ہے اب اس دنیا کا جو اہمیت ہے وہ سامنے آگئی یہ کلاس میں چڑھنے کے لیے انتحان پاس کرنے کے لیے وہ یہاں ہے جو میند کرنی ہے وہاں جا کے اس کلاس کی پرموشن کے لیے کچھ نہیں کرنا وہ اگلی کلاس کی بات اور وہاں فیل جو ہیں ان کے لیے دوبارہ چانس نہیں یہ قرآن میں متعدد مقامات سے یہ بات بڑی اہم ہے یادت ہی کہ اس کے بعد اس دنیا میں واپس آنے کا توان نہیں پیدا ہو جو مر گیا ہے مر گیا وہ ٹھیک ہی لفظ ہے اس کے لیے گیا وہ واپس نہیں آتا یہ جو آپ کے آئے جن کسہ ہوتا ہے اس کی روحیں آتی ہیں اور اس نے آگے دروازے کٹ کٹ آئے وہ پتہ نہیں کہیں آگ لگاتی ہے یہ عام کسے مجھور ہوتی ہیں یہ سب افتانے ہیں کوئی روح واپس نہیں آتی اور روح کیا آپ کے ہیں تو حضر جی جتنے بڑے بڑے ہیں وہ سارے اس طرح سے آگے آپ مریدوں کو ملتے ہیں قرآن ایک مقام پہ نہیں مقدر مقام ات میں آتا ہے جو گیا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا وہ انسان کی شکل میں تو ایک طرف رہا جیسے آپ روح کہتے ہیں اس دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ منقطع ہوا ختم ہوا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مردیہ ہے وہ تو اگر تم اس کو آوازیں بھی دو مرادیں مانگو تو تمہاری سنتا ہی نہیں ہے وہ سن سکتا ہی نہیں ہے اور اس میں ہے کہ اگر بفرض محاذ سن بھی لیتا تو تمہاری جواب ہی نہیں دے سکتا کہا اسے تو اپنے متعلق بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب جلا جاؤں گے جس دنیا کے ساتھ تعلق تو ایک طرف لائے وہ جلا نا کہ حضرت صاحب آئے اور ہماری کشتی فانس گئی ہوئی تھی نکل نہیں رہی تھی اور بری مشکل تھی ہم نے پکارا حضرت عبدال قاضر جلا لائے اور تشریف لائے اور انہوں واپس نہیں کہا کہ وہاں جانے پہ مومنین کی تو یہ کیا بیت ہو کہ وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے یہ منافقین جو تھے جو بظاہر مومنوں کے ساتھ رہتے تھے اندر سے ان کے خلاف تھے وہاں یہ ان سے کہیں گے کہ ہم تو بالکل تاریکی میں ہیں اپنی اس روشنی میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دو ان سے کہیں گے کہا جائے گا کہ جو تاریکی میں وہاں سے آیا ہے یہاں آنے کے بعد اس کو روشنی نہیں مل سکتی قرآن میں جو یہاں سے اندھا گیا ہے وہ وہاں بھی اندھا رہے گا وہاں ملائی نہیں مل سکتی ان سے کہا جائے گا کہ وہ بینائی تو وہاں ملنی تھی روشنی تو وہاں ملنی تھی جا سکتے تو وہاں جاؤ وہاں جا کے پھر قصبے سے کرو اور روشنی ملے گی وہاں تم جا نہیں سکتے یہاں تو وہ مل نہیں سکتے فَزُرِبَ بَعْنَهُمْ بِسُورِ لَهُمْ بَابٌ بَاقِنَهُمْ فَرْقِ وہ ایک حفیث سا پردہ ہوتا ہے ادربائیز وہ منافق بھی بلکل شکل و سباہ رہن شاہ معاشرے میں مومنی نظر آتا ہے بس وہ سینے کے اندر ایک چیز ہوتی قرآن نے دوسری جگہ اسے حجاب مستوط کہا ایک پردہ جو تمہیں نظر نہیں آسکتا وہ پردہ ہوتا ہے واقعی منافقت تو ایک پردہ ہوتا ہے لیکن کہا کہ پردہ تو ہوتا ہے ایسا جو نظر نہ آئے فرق کتنا بڑا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ پردے کے ایک طرف والے جو ہیں وہ رحمت ہی رحمت کے اندر ہیں پردے کے دوسری طرف والے جو ہیں وہ عذاب ہی عذاب کے عذاب کی بات وہاں کی تو ہم بتا نہیں سکتے ایک شخص کو عزیز آن من جو بحروف بدل کے اندر سے وہ منافق ہو قافر ہو نہ ماننے والا ہو فریب دہی کے لیے وہ اس جماعت کے اندر شامل ہوا ہوا ہو ان جیسا بن کے رہ رہا ہو مسلسل عذاب ہوگا جہنم کی آب ہوگی جس میں سے وہ گزر رہا ہوگا ہر آن قرآن کہتا کہ وہ تو کہیں پتہ کھڑے گا تو اس کو کہ آئی مسئبت میرے لی منافقت کی زندگی وہ کھلا ہوا کفر کھلا ہوا ایمان دو زندگیاں ہیں لگ لگ دھڑکا نہیں لگا ہوا ہوتا کھلے ہوا کافر کو ٹھیک ہے مخالفت کی زندگی ہے دھڑلے سے زندگی بطر کرتا ہے منافق اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ کہے اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہر آن اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مر یہ بھی میرے پیچھے چڑھا جا رہا ہر ایک کی حرکت سے دھرتا ہے منافقت بڑا عذاب ہوتا ہے اسی لئے قرآن نے کفار کو جہنم کے درجے میں رکھا منافقین کو سب سے نیچے درجے میں رکھا مسلسل آگ اس آگ میں جس کے شولے اس کے دل کو ہر وقت لپیٹے ہوئے ہوتے منافقت کی زندگی ہوتے بہرحال سلسل یہ مضمون آگے بھی چلتا ہے اس لئے اسی آیت سے ہم چھوڑتے ہیں سورہ حدیث کی آیت چودہ تک ہم آگئے تیرہ تک آگئے چودہ سے آئیں ڈالیں گے ربنا تقبل من نا انہ کان تسلی علیم اور یہ اعلان ہے نیائے ضروری سہرہ میں بھٹکتے والے کو اگر کوئی نشان منزل دے دے کہ میں وہ ہے جہاں تم نے جانا ہے اور یہ ہے وہ راستہ اس کا یہ نشان منزل دینا ہی وہ بڑا احسان ہوتا ہے خود خدا نے رسول صلی اللہ کے متعلق جو کہا ہے کہ تم تلاش حقیقت میں سردر نا پھیر رہے تھے ہم ایک رہنورد شوق کے لیے کہ منزل کا نشان کوئی نہ ہو وہ بھڑکتا پھیر رہا ہو راستے کی تلاش میں کوئی اس کو نشان منزل دے محسن ہوتا ہے اقبال محسن ہے ہمارا آپ آنے والی نسلوں کا اس نے سہرہ نورد امت کو نشان منزل دیا ہے ایک احسان تو اس کا اس نے انشان منزل دیا تھا ذاتی طور پہ مجھ پہ بھی احسان ہے کہ میں نے جو قرآن کو سمجھ ظلمات سے نکل کے اس نور کی طرف آیا ہوں تو یہ میں نے قصد زیاد اسی کی فکر سے کیا اکیس اپریل علامہ اقبال کا یوم وفات ہے ہر سال اس پہ میں خصوصی درست پیش کیا کرتا ہوں اکیس کو تو جمعہ رات ہے ہمارا اگلا جمعہ بائیس کو آئے گا تو بائیس کے جمعہ کا جو خصوصی درست ہے وہ علامہ اقبال ہی کا ایک نسرہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی بڑا جامعہ ہے حقیقت کھو گئی خرافات میں کس طرح کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی تو میں نے اس دفعہ کو جو درست عنوان ہے وہ یہی رکھا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی کس طرح کھو گئی کون چین کے لے گیا یہ میں واضح کروں گا اگلا جمعہ بائیس تاری یہی نو بجے کا تسلسل کے درست کی بجائے یہ خصوصی درست ہوگا یہ چھپے ہوئے کھاڑ ہیں آج گارش کی وجہ سے آباب کام آئے ہیں بعد سے یہ کھاڑ زیادہ تو زیادہ لے جائیے اور وہ اپنے حلقے کے اندر جن لوگوں کو اس کے دل چسپی ہو ان تک پہنچا دیجئے اور جو ابھی کس طرح سے فرات آپ میں کو شکریہ